بسم اللہ الرحمن الرحیم تیکنیکل رائٹنگ تیکنیکل رائٹنگ تیکنیکل رائٹنگ ملوگوں کو یہ اینفرمیشن نہیں دی جاتی بلکہ سپیسفک قسم کی آرڈینز ہوتی ہے for a specific purpose کسی خاص مقصد کے لیے technical writing کو use کیا جاتا ہے technical writing communication کی ایک خاص قسم کی شکل ہے جو normal condition میں use نہیں ہوتی بلکہ اس میں جو audience ہوتے ہیں وہ بھی specific قسم کی audience ہوتے ہیں ایک خاص قسم کی audience ہوتے ہیں information بھی ایک خاص قسم کی information ہوتی ہے اور اس کا بھی ایک خاص مقصد ہوتا ہے جس کے لیے technical writing کو use کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں objectives of technical writing سب سے پہرہ objective ہے clearly convey information یعنی کہ اپنی جو ہماری information ہے وہ بڑے آسانی سے بڑے آسان طریقے سے ہمارے audience تک مہنگ کیل ہو جائے ان تک پانچ جائے keep record record کو maintain کرنے کے لیے keep کرنے کے لیے technical writing کو use کیا جاتا ہے کسی ایسی situation یا پھر ایسی situation جہاں جس پہ ہم agree ہوئے ہوں اس طرح کی چیزوں کا record maintain کرنے کے لیے technical writing کو use کیا جاتا ہے explain or clarify a situation کسی situation کو explain کرنے کے لیے یا پھر اس کو clarify کرنے کے لیے technical writing کو use کیا جاتا ہے give instruction instruction دینے کے لیے اس کے بعد ہے characteristics of technical writing technical writing کا سب سے جو بڑا مقصد ہے وہ ہے always written for a purpose یہ ہمیشہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے technical writing کو use کیا جاتا ہے convey information اور data کسی data کو کسی خاص audience تک پانچانے کے لیے یا پھر کوئی information کسی خاص audience تک پانچانے کے لیے یعنی کہ کسی خاص subject کی information technical subject کی information کسی خاص audience تک پانچانے کے لیے ہم technical writing کو use کرتے ہیں یہ بہت ہی مقصر topic تھا بلکہ یہ مقصر نہیں تھا اس پہ بہت لمبی ویڈیو بن سکتی تھی میں نے اس کو انتائی مقصر انداز میں explain کیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی تو ملتے ہیں next topic میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک پانچانے کے لیے